دوستو اخروڑ کو لے کر اکثر ہمارے مند میں یہ کنفیزن ضرور رہتی ہے کہ ایک دن میں ہمیں کتنے اخروڑ کھانے چاہیے اگر کھانے چاہیے تو کیوں کھانے چاہیے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دوستو اخروڑ کھانے کا صحیح وقت ٹائم کیا ہے کہ جس ٹائم پہ ہم اخروڑ کھائیں جس کی وجہ سے ہمیں جہاں سے سب سے بہترین ہیلتھ بینیفٹس جہاں سے مل سکے دوستو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کبھی نہ کبھی ہمارے مند میں ضرور آتے ہیں اور ان کا جواب دونے کے لیے ہم گوگل یوٹیوب اور مختلف طرح کی ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہیں لیکن دیکھت کیا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں اور ویڈیوز میں مختلف طرح کی ٹاپکس باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کھائیں ایسے کھائیں ایسے کھانے سے یہ ہوتا ہے ایسے کھانے سے یہ ہوتا ہے تو دوستو تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز ضرور ہوتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دوں گا اور ان کی بیس ہوگی سائنٹی فیکٹس کے اوپر دوستو یہ سنی سنائی باتیں کو اوپر آج ہم بات نہیں کرنے لگے ہیں دوستو اگر آپ بھی آخروڑ کے بہترین بینیفٹس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کی صحت کو بہترین بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گا جسے آپ کو بہت زبردست فائدہ ملنے والے ہیں سلام علیکم دوستو میرا نام ہے شیف ارفان نواز دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ ہمارے چینل کو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آپ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پونٹ کریں ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اخروٹ سے ملنے والے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں اخروٹ کے اندر دوستو ویڈیمن ای اور میلٹونن نامی کچھ ایسے انٹی اکسیڈنٹس موجود ہوتے دوستو جو کہ ہماری بوڑی کے اندر فری ریڈیکلز ڈیمیجز کو یہ کم کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہارڈ ہیلتھ کو بھی انپروو کرنے میں اس کا بہت ایک اہم کردار ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں تو یہ ہمارے ldil کولسٹرول کو کم کرنے اور hdl جو ہمارے گوڑ کولسٹرول ہے اس کو بڑھانے میں اس کا ایک بہت اہم کردار کرتا ہے یہاں پہ دوستو اخروٹ کھانے کے ویسے تو بہت سے یہاں پہ فائد ہے لیکن یہ ہمارے ldil کولسٹرول اور ایج ڈیل کرلسٹول جو اس کو بھی یہ مینٹین کرتا ہے کہ اکھروڑ کھانے کا صحیح ٹائم اور طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے جس ٹائم بھی ہم اکھروڑ کھائیں جس کی وجہ سے ہمیں بہترین ہیلتھ بینیفٹس جہاں سے مل سکے دوستو اکھروڑ کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھ لینا ہے اور صبح صویرے آپ نے نہار مو اکھروڑ وہ کھا لینا ہے اگر مقدار کی بات کریں تو اکھروڑ ایک صحیح مند انسان کے لیے دو سے تین دانے اکھروڑ کے بہت کافی ہیں دو سے تین دانے آپ نے اکھروڑ کے پانی میں ڈال کر بھگو کر رکھ دینے ہیں اور صبح آپ نے نہار مو وہ اکھروڑ کھا لینے ہیں یہ اکھروڑ آپ کے لیے بہترین ہیلتھ بینیفٹس کا یہاں پہ کام کریں ایک صحت بخش قدرتی غزائی اجزاء سے یہ برپور ہوتا ہے اور جس کے اندر اگر بات کریں تو اکھروڑ میں پروٹین وٹمینز فائبر اور مادنیات کی ایک بھاری مقدار یہاں پہ موجود ہوتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اکھروڑ جو ہے ہماری دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے بیسے کلی اکھروڑ میں موجود فائبر اور صحت بخش فیٹ ہوتے ہیں جو ہماری دل کی صحت کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں اسے یہ دماغ کی صحت کو بہترین بناتا ہے اخروڈ میں موجود انٹی اکسیڈنٹس کی مقدار موجود ہوتی ہے انٹی اکسیڈنٹس جو ہوتا ہے وہ دماغ کی صحت کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے اخروڈ کی ایک سب سے بہترین خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کینسر کے خطرات کے جو بڑھنے والے والے جو رزق ہے اس کو بھی یہ کم کر دیتا ہے اگر کینسر کی بات کریں تو دوستو مردوں میں اگر بات کریں تو پروسٹیٹیو کینسر اور عورتوں کی لیڈیز کے اگر بات کریں وہاں پہ بریسٹ کینسر کے خطرات ہوتے ہیں جو کہ اخروڈ کا استعمال کرنے سے باقائدگی سے یہ تمام تر کینسر کے خطرات کو کم کر دیتا ہے یہ چلتے ہیں مزید جانتے ہیں دوستو اخروڈ سے ملنے والے بینیفیٹس کے بارے میں کہ اخروڈ کھانے سے اخروڈ کا استعمال کرنے سے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے وزن میں یہ نمائن کمی آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی بس اگر یہ اخروڈ جب کھاتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے یہ ہمارے بو کو کم اور ہمارے پیٹ کو بھی کم کرنے میں جہاں پہ اس کا اہم رول ہے زیادہ سی بات ہے جب بو کم ہوگی ہم کھانا کم کھائیں گے جس کی وجہ سے یہ ہمارے وزن کو بھی ضرور کم کرے گا دوستو اخروڈ کے بہت سارے فوائد ہیں اوہرال اگر بات کی جائے تو دوستو اخروڈ کی تو اخروڈ کے دوستو بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹ ہے جو کہ آپ کو اخروڈ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے دوستو کمیٹس میں آپ ضرور بتائیے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک کمیٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کب سے اخروڈ کا استعمال کرنا شروع کریں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اخروڈ کے بارے میں دوستو اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نوے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خشار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا ہنستر رہیے مسکراتے رہیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات